اسلام علیکم تو ہاں تو بھائی لوگ کیسے آپ لوگ امیر کرتا ہوں آپ لوگ صرف خیریت سے ہوگے تو آج میں آگئے ہوں ایک برینڈ نی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کا ٹوپیک ایک دھوم مست ہونے والا ہے خوش ہو جاؤں صحیح کہہ رہا ہوں خوش ہو جاؤں پب جی انبین ہو گئی ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کدھر انبین ہوئی ہے چل تو رہی نہیں ہے بیسے بھی انبین نہیں ہو انبین نہیں ہوئی نا لیکن میں کہہ رہا ہوں انبین ہو گئی ہے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ابھی وہ کارزکہ بھائی کی ایک لیک ہے میں سب سے پہلے تینکیو کرتا ہوں ظلمی گیمنگ کونوں نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی تو انہی کی ویڈیو کی ریسورس سے میں آپ لوگوں کو یہ میں ان کی آڈیو کلپ بھی سنا دوں گا تو ان کے چینل کو سبسکرائب کرو آج ہی ان کے انڈرٹ کے کراؤ تاکہ وہ فیس ریویل اپنا چکنا سا چیرہ دکھائیں تو جلدی سے جاؤ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور اپنی چینل کو تو تم لوگ کارید ہوگے نا چل پہلے آوڈیو کلپ سن لو پی ٹی اے سوچ رہی جی فیس بک اور ان کو بھی پاکستان میں ریجسٹر کروا پہلے اور باقی گیموں کو بھی کروا یہ بغیر اس کے کیسے آ رہے اس کا ایک قانون ہوگا نہ یہ آتے نہ یہ لیٹ ہو رہا ابھی جو لیٹ ہو رہا ہے نا انبین ہو چکا ہے انبین ہو گیا ہے لیکن یہ صرف لیٹ ابھی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جی ان سے اب کوئی پیسے یا کوئی وہ کیسے لینے اب یہ دیکھو نا ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا بھائی اچھا اللہ بلا وجہ کودیں بیچ میں ان کو یہ آثرا دے د ہے کہ وہ کہہ رہے بھائی یہ کمپنی پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے ایسے سی پی میں تو کام اس کو علاو کس نے کیا ہے تو اس چکر میں اب وہ آڈیو کلپ آپ لوگوں نے سن لیا جیسے وہ کار بھائی نہیں کہا گا پاپ جی انبین ہو گئی ہے یہ پہلے بھی اب دیکھو پہلے ماری سیچویشن کیا ہوئی تھی پاپ جی انبین ہو یہ نہیں ہو رہی پھر اب کہہ رہے ہو رہی ہے ہو جائے گی انبین کہتے ہیں سرکاری کاغذوں میں انبین ہو گئی ہے لیکن بس تھوڑی سی دیر ہے صرف ہے اب یہ پیٹی پاپ جی کارپوریشن جو کمپنی ہے انہوں نے جو گھن ڈال دی بیچ میں اگر وہ بیچ میں نہ آتے تو آج فری سٹائل کھیلے تھی ابھی بھی ایک اور ویڈیو آڈیو کلپ ہے میرے پاس اس میں بھی انہوں نے اوقع ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ اب وہ یہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی آڈیو کلپ ہے ٹھیک ہے مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کس کی ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ فری سٹائل کھیلے گی اللہ کرے وہ آڈیو کل اپ ایف ایس بلیک کی ہو لیکن اواز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایف ایس بلیک ہے کیا پتا ان کے کلین کا کوئی اور میمبر ہو یا کوئی اور یوٹیوبر ہو تو لیکن ان کے مطابق آج ایف ایس کھیلے گی انشاءاللہ اور اب پب جی اگر وہ کروا دیتی ہے جلو یہ پہلے آوڈیو سن لیں اور پھر باقی باتیں بات میں کرتے ہیں بک جو دیا بات میں کرتے ہیں یار گود نیوز ہے پب جی ریجسٹر ہو رہی ہے وکار زکا نے بتایا ہے اندر سے کوئی سورس سے خبر ملی ہے کہ پب جی پب جی انبین ہو چکی ہے بس ریجسٹر ہو رہی ہے تو کل ایف ایس ورلڈی کھیلے گی تینچن کی کوئی بات نہیں ہے جو دماغ کا بہت سڑا ہو گا تھا بھی سب سیٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مطلب چل مارو سارے دعا کرو آپ ایف ایس کی پرفومنس کے لئے پب جی انبین ہو چکی ہے برو اور سین یہ صرف کے ریجسٹر ہو رہی ہے یہ گیم یہ گیم ریجسٹر جیسی ہو جائے کی پی ٹی ایک اندر اس کے بعد یہ جو ہمارے پی ایم سو کے یہ جو پ مطلب جس طرح انڈیا میں نہیں ہوتے جا کے وہاں پہ کھیلتے ہیں لاہور بغیرہ میں اس طرح ہی ہوں گے اور اور زیادہ فیوچر ہو جائے گا ایس پورٹس کا تو یہ بہت اچھا سین ہوا ہے ابھی بائی لوگوں کو سن لیا ہوگا آپ نے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پب جی انبین ہم فری سٹائل کھلنے جا رہی ہے ٹھیک ہے فری سٹائل کب کھلنے جائے گی جب پب جی انبین ہوگی پب جی انبین کب ہوگی پاکستان میں جب پب جی کورپریشن ریجسٹر کرائے گی اور اگر پب جی نے ریجسٹر کروا دیا پاکستان میں تو میں کہتا ہوں یار کسی کے باپ بھی ہے کوئی ظلمی بھائی کی پات کوئی شکیل مسکین کوئی بھی آ کے نہیں کروا سکتا پب جی کو بین کوئی ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر اگر پب جی بیٹ میں آتی تو ابھی تک گیمان بین ہو لیکن آگیا وہ بھی بہت ہی اچھا ہے کیوں اچھا ہے کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں جب بھی پی ایم سی او کے ریجنل ریجنلز ہوں گے یا وہ ان میں یہ ہوگا کہ پاکستان ٹیم کو باہر نہیں جانا پڑے گا یا گھروں سے نکلنے پڑے گا ان میں یہ ہوگا جس طرح آپ لوگ دیکھا ہوگا انڈیا میں جب ہوتا ہے تو انڈیا میں اس زفا تو نہیں زفا کوویٹ کی ویسے سارے صورتحال ٹپو ٹپ ہوئی ہوئی تھی لیکن اگلے میں اس پچھلے سالوں میں جب ہوتا تھا تو وہ جو ریجنلز میچز ہوتے تھے جنو انڈیا سے جو ٹیمز جاتی تھیں وہ ہی پہلے انڈیا کے کسی ایک سٹی میں ان کا ایک اہرینہ ہوتا تھا جس طرح ڈیو گیمرز اہرینہ ہوتا ہے نا اس طرح ان کا اہرینہ ہوتا تھا وہاں پہ گیمنگ وغیرہ ان کے ٹورنمنٹ وہاں پہ ہوتے تھے اس کے بعد آگے چکر ہ ہوتا تھا نا تو لیکن اگر اس طرح ہوا تو پھر لین میں آ جائیں گے تو لاہور میں کراچی میں راولپنڈی اسلامباد اس ٹائپ کے جگہ پہ میچز ہوں گے زیادہ چانسے لاہور کراچی کی ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے ہرینہ ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح پر سپونسرشپ بڑھنے شروع ہو جائے گی ابھی بھی جیسے ایف ایس کو کہا گیا ریڈ بول کی جانے سے اگر آپ لوگوں کو آپ لوگ اچھا پرفارم کر جاتے ہو پی ایم سیو ورلڈ میں تو آپ لوگوں کی سپونسرشپ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی آپ نے دیکھا بھی اکثر اس لان ایش کو اس نے ریڈ بول کی ٹی شرٹ ریڈ بول کی کیپ وغیرہ پہنی ہوتی کہ وہ سب سپونسرشپ ہوتی ہیں تو وہ بچوں کا کیریئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پب جی انمین ہو رہی ہے انشاءاللہ ہو جائے گی اب یہ نہ ہو کہ بیٹ میں پی ٹی کوئی اور بھرنڈ کر دے ٹھیک ہے یا پب جی اپنے آپ کو پب جی پہ بھی دو پوسیبلیٹیز ہے کہ وہ ریجسٹر کراتی ہے یا نہیں رکراتی کرا وہ اس وجہ جسے سکتی ہے کہ کتنے لاکھ لوگ ہیں جو پب جی پاکستان میں کھلتے ہیں ان میں سے کتنے لاکھ ہیں جو رویل پاس خریدتے ہیں تو اگر نہ خرید کیونکہ جب آپ وی پین سے کھیل ہوگے سمجھو کھیل رہے ہو وی پین سے کھیل ہوگے تو آپ رسک نہیں لوگے اپنا پیسے لگانے کا کیونکہ اکاؤنٹ کبھی بھی بیان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے میں بھی وی پین سے ویسی شغل وغیرہ کے لیے کھیلتا ہوں لیکن میں اس میں وہ نہیں کرتا ہے ایک مین اکاؤنٹ سے نہیں ایک علیدہ سے ایک اکاؤنٹ ہے اس سے کھیلتا ہوں جو کہ ایک وقت میں میرا مین اکاؤنٹ ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے میں کھیلتا ہوں کیوں کیونکہ تاکہ اس آئیڈی میں کو جو گن کی سکنز وغیرہ وہ آئیڈی اگر بین ہوگی تو یہ آئیڈی تو سادی سے آئیڈی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب وہی لوکل چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اور دوسری پوسیبلیٹی ہے کہ کس وجہ سے پب جی اپنے آپ کو ریجسٹر کروائے گی سارے مین مقدہ یہی ہے ٹھیک ہے اور نہ ریجسٹر کرانے کا جو وہ ہے فیصلہ وہ یوں کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ ہیں کہ کیا پتا کہ پب جی کل پھر بین کر دے جیسے ابھی بین کی ہے کل پھر بین کر دے اب انڈیا میں ریجسٹر ہے کیونکہ انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے جتنے بھی ریجنلز ہوتے ہیں فائنلز یا میچز وہ ادھر ہی انہی ایریناز میں ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تو خوشی کی خبر ہے خوش ہو کہ ہی لائک دباؤں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ضرور اتنے خوشی کی خبر سنا رہو اور آخر میں پھر تینکس ٹو ظلمی بھائی اور اس کے بعد وقارزہ کا اور احمد گیمنگ کا تو بہت سکھ لیا یار پہلے میں انونیمس کے لیے دکھی ہوتا تھا لیکن اب ایف ایس جب سے مجھے یہ پتہ لگا نا کہ پہلے میں ایف ایس کو نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب سے ایف ایس کے بارے میں ایف ایس ٹیم کے بارے میں پتہ لگا نا تو ان کے لیے زیادہ دل دکھتا ہے کہ وہ اگر دو سال کی محنت کے بعد بھی اگر وہ پی ایم سی منج جائے فسٹ پاکستانی ہے اور اگر یہ پاکستانی سلوٹ پاکستانی پاکستانی نہ گئے تو یہ پاکستانی سلوٹ انڈیا کے پاس پہلے سے چھ سلوٹس ہیں ریئر چانسز یہیں کہ انڈیا کو ملے تو انڈیا کی سیون سلوٹس ہو جائیں گی تو چلو اب امید جا گیا ہے دوبارہ سے کہ پاپ ایس کھیلے گی اور پاپ جی پاکستان میں انشاءاللہ منڈی ٹیور جائے تاک شاید بین ہٹ جائے پاپ جی سے تو اسی خوشی کی خبر میں چینل کو سبسکرائب کرو و ریکارڈ ٹوٹ جائیں میری میرے چینل کے ٹھیک ہے نا تو خدا حافظ